سب سے پہلے میں آپ کو اپنے کوئل کا تعرف کروں گا جو ہر ویڈیو میں تعرف کروں گا یہ دیکھیں لگا اور مستی ہے نٹ تو آج جس ٹاپک پہ ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ کی سمپ لاتے ہیں اکثر لوگ پرشان ہو جاتے ہیں اسی بات پر وہ ویڈس کے پاس چلے جاتے ہیں گوگل پر ریسرچ کرتے ہیں تو آپ ایک کام کریں اگر بہت چھوٹے بچے ہیں مطلب کے آنکھیں نہیں کھولی ابھی ننگیں ہیں تو آپ نے کوشش کرنے کے آپ ان کو نیدو والا پیکٹ ملتا ہوگا یا یہ خوشک بکڑی کا دودھ نہیں ہوتا یا کٹن ریپلیسر ملک یہ آپ کو پیٹ زون جیسے ہسپیٹل جیسے مل جائیں گے آپ نے یہ لے گئے لیکن اگر آپ کے ہرگوش کے بچے تقریبے مہینے والے ہونے لگے ہیں یا آدھے مہینے کے آنکھیں کھولی ہیں بال سارے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بہنس کا بھی دودھ دے سکتے ہیں ہم کوشش کرنے پکڑی کا دودھ دے یا کٹن ریپلیسر ملک لیکن یہ جو بہنس کا آج کار لوگ استعمال کرنے کے پاس نہیں ہوتا ہم تو مہنگا نہیں ہوگا یہ آپ نے بہنس کا دودھ لے کے اس پر پانی ڈال لیں اور دن میں صرف تین دفعہ مطلب ایک صبح ایک دوپیر کو مطلب ایک دو یا ڈیڑھ بجے اور ایک شام کو سات آٹھ بجے آپ نے بلا دے صبح آٹھ سات بجے صبح کے وقت آپ اس وقت بھی دے سکتے ہیں تو آپ کو پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے ایک سرینج لٹ جو آپ کو دس روپے بانچ روپے میں مل جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ جو پینچرز کی دکان سے یا سائیکلوں کی دکان سے یہ آپ کو ایک واہ آپ نے کہنا ہے یہ نام ربر کا ہمیں ایک واہ دے دے اچھی نسل گا یہ آپ کو بیس روپے کا اتنا بڑا لائن مل جائے گی آپ نے وہ پیس میں کٹ کے آپ نے اس کو پیس میں کٹ کے اس کو بیچ میں لگا دیں اگر خود نہیں ہوتا تو آپ کسی بڑی کو دیں یا اگر خود ہو جائے تو تو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں میں نے جو میں بھی آپ کو اپنے خلگوشوں کا تعریف کروں گا میں نے دو خلگوش امپورٹ کی ہیں ایک سکارٹ لینڈ سے اور ایک اپنی جس ملک میں میں رہتا ہوں بیلجیم سے تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور ان کو کس آل پیٹ کے کس انداز سے دودھ پلا رہے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے فسٹ امال سکارٹ لینڈ کا بچہ دکھوں گا یہ کچھ مینے آنکھوں والے یہ میرا فیوریٹ ہے تو آپ نے کرنا کیا اس کو میں آپ ایک کپڑے میں لپیٹھوں گا اس کو کپڑے میں لپیٹھنے کے بعد آپ نے اس سے کر دیا یہ سونا بھی شروع ہو جاتا ہے یہ اصل میں آپ نے پیس کریں ہم نے یہ پچھل آپ مزر آل پیٹھ دی ہے ہمیں اس کو لوں گا دو دن ڈال دوں گا پہل چیک کروں گا کہ کوئی ڈکاورٹ نہیں آلی اور آرام آرام سے پلانا ہے یہ میرا تو ٹرین ڈیل پہلے دن بہت تنگ کریں گے آپ کو لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے دیکھئے اب اس نے فٹو فٹ جسا اپنی ماں کا نیپل ہو یہ اب یہ پینا شروع ہو گیا اس کو پیاس لگی ہوئی تھی یہ پی رہا اور آپ نے چھار سرینجے یا تیر تیر کم اشکم تین تو لازمی پلانی ہے چوتھی پہ جب ہم بس کر جائیں تو آپ نے چھوڑ جائیں اگر اوور فیڈنگ ہوگی تو ان کو ہوا اگر دودھ کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ہوا آجاتا ہے اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا نمک چٹوانے نمک چٹوانے سے اس کی ہوا کم ہو جائے کیونکہ یہ جو میڈی ایک نیڈل ہے یہ آپ نے چڑھائی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تو انہوں نے کٹا ہو رہا ہے اصل میں جیسا انسان کے بچوں کو نہیں ہوتا یہ کس طرح کہتے ہیں یہ تھوڑا گودگودی سی ہوتی ہے اسی طرح ان کو بھی ہوتی ہے اس لیے یہ تانک کرتے ہیں لیکن 20 روپے کی کافی پڑ جائے گی یہ دیکھیں اب یہ پینا شروع ہوں اور یہ اس نے تھوڑا سبائی نکالا ہے اور اب سہی پی رہے ہیں یہ میل ہے دراصل جتنا چھوٹا بچے اتنا ہی تانک کرے گا کیونکہ بڑے بچے تھوڑا ٹرین ہوتے ہیں اب اس کی دوسری ہو گئی ہے اب میں تیسری ریپلائر ہوں اس کو یہ میرا کوئل اور کے پیچھے گیا یہ دیکھیں اب اس کا لگتا ہے جی بڑھ گیا اب مانگ رہا تو ہے دیکھیں یہ چھوٹا سا موں میں نکالا یہ اس نے کر دیا ہے سونا شروع ہو گئے کوشش کرنی یہ سو نہ جائے سوننے کی وجہ سے وہ جگہ ان کو نہ چھوٹے بچوں کو گلے میں بلوکنگ ہوتی ہے آپ نے پشاند نہیں ہونا یہ چینک مارکن کا ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ سو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو کبھی ٹھیکہ لانا پڑتے ہیں چھو چھو کرنے کی آواز کوئی آواز دینا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جا کے دوبارہ چھوٹو ہو جاتے ہیں تو یہ جو میرا پیگ ہے اس کا موں تھوڑا گندہ ہو گیا اس کا موں ہم بعد میں صاف کر لیں جی جیسے کہ میرا تیسرا بھی ہو گیا تو ہم ایک تھوڑے عادت لائیں گے اس کا موڈ بھرڑ ہے اس پوری نسل اس کی پوری مطلب نسل کا نام ہے مالا ڈرین سکوٹیڈ ریپیڈ جس کی وجہ سے اس نے چھوٹی سے ماری یہ انتہائی خوبصورت جاگر ہوتے ہیں اور یہ آپ کا انٹرسٹ بھی بڑھاتے ہیں میرا کوئل میرے پینوں کے ساتھ خیتے ہیں لائے تو لگتا ہے اس کا جی بھری ہے اس کی دودھ بھی